بلٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ یومی جمہوریہ کے تقریب سے پہلے جمہور کشمیر کی سیکورٹی سخت جمہور کشمیر کے حساس مقامات پر سیکورٹی کے سخت پہرے اور ناکابندی یومی جمہوریہ پر کسی بھی خطے میں انٹرنیٹ کی خدمات نہیں رہیں گی متاثر شام ہوتے ہی سرنگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں ملیچنٹوں کا حملہ گرینیٹ کے ذریعے فورسز پر حملہ کرنے کی ہوئی کوشش حملے میں چھ عام شہری زخمی ایک انسپیکٹر کو بھی پہنچا زخم حملہ ور گرفتہ سرخوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ کل یوم جمہوریہ ہے اور یوم جمہوریہ کے موقع سے صدر ہند رامنات کوئن نے قوم کو آج شام خطاب کیا ہے انہوں نے اپنے خطاب کے دوران جہاں یوم جمہوریہ کی مبارک باد عوام کو پیش کی وہیں دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یوم جمہوریہ نیا ضرور ہے لیکن ہماری تاریخ بہت پرانی ہے آج ملک کے اندر نوجوان نسل کے لیے بڑے بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے پیارے دیش واسیوں اس ورس جب ہمارے دیش کی آجادی کے پچھتر سال پورے ہوں گے تب ہم اپنے راستی اتحاس کا ایک مات پون پڑاو پار کریں گے اس اوسر کو ہم آجادی کا امرت مہتسو کے روپ میں منا رہے ہیں مجھے یہ جان کر پرسنتہ ہو رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر ہمارے دیش واسی ویسیس کر ہمارے یوہ اس اتحاسی کا ایوجاد میں اچسا پوروک بھاگ لے رہے ہیں یہ ہے نہ کیول اگلی پیوہی کے لیے بلکہ ہم سبھی کے لیے اپنے اتیت کے ساتھ پناہ جڑنے کا ایک شاندار اوسر ہے ہمارا سوتندرتہ سنگرام ہماری گوروشالی اتحاسی کی آترہ کا ایک پریرک ادھیائے تھا سوادینیتہ کا یہ پچھتروںہ برس ان جیون مولیوں کو پناہ جاگرت کرنے کا سمیں ہے جن سے ہمارے مہن راستری آندولن کو پریرنا ملی تھی ہماری سوادینیتہ کے لیے انیک ویرانگناوں اور سپوتوں نے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں سوادینیتہ دیوز تتھا گڑتتر دیوز کے راستری پر نہ جانے کتنی کٹھور یاتناوں ایم بلیدانوں کے پسچات نصیب ہوئے ہیں ادھر اس ویچ بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر پدم ویبوشن اوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے پدم ویبوشن اوارڈوں کا اعلان ہوا ہے اور کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کو ویبوشن اوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سی ڈی ایس چیپ بپن راوت کو بھی دیا جائے گا اور غلام نبی آزاد کو پدم ویبوشن اوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پادم وی بھوشن بھارت سرکار کا دوسرا سب سے بڑا شہری احساس ہے آپ کو بتا دیں کہ پادم پورشکار کا پادم اوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس اعلان میں جو نام ہے چار لوگوں کو پادم وی بھوشن سے اس بار نوازہ جیا ہے سیڈی ایس چیپ پہ بپن راوت کا نام پادم وی بھوشن حاصل کرنے والوں میں ہوگا کلیان سنگھ کو بھی اس بار یہ اوارڈ دیا جائے گا رادہ شیام کھیمکا کو پادم وی بھوشن اوارڈ دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو غلام نبی آزاد کا نام آ رہا ہے انہیں بھی بھارت سرکار بڑا اوارڈ دوسرا بڑا شہری اوارڈ ملک کا دینے جا رہی یہ بھارت سرکار کی جانب سے سائرس پونے والا کو بھی بازابتہ طور پر یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے جو ویکسن بنانے والی کمپنی کے مالک ہیں انہیں بھی اس بار یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے نیرہ چوپڑا جو کہ جو ایلین تھروار تھے جنہوں نے گل میڈل دلایا تھا بھارت کو انہیں بھی یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ غلام نبی آزاد کا نام سب سے آگے اور سب سے بڑا نام سی ڈی ایس چیپ ویپن راوت کے ساتھ غلام نبی آزاد کا سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے غلام نبی آزاد کو پادم وی بھوشن اوارڈ دینے کا سرکار نے فیصلہ کیا ہے کلیان سنگھ کو بھی اور ساتھی ساتھ جو ویکسن بنانے والے کمپنی کے مالک ہیں سیرس پونے والا انہیں بھی یہ اوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں بدھدیو بھٹا چاریوں کو بھی یہ اوارڈ دیا گیا ہے دینے کا اعلان کیا گیا ہے راجیو مہرشی کو بھی پادم بھوشن دیا جائے گا تو پادم پروشکار کے ساتھ ہی ساتھ پادم بھوشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور جو خبریں مل رہی ہیں کہ سیڈی ایس بی پین رہاوت کا نام سب سے پہلے ہے دوسرے نمبر پر کانگریس کے سینئر رہنما اور جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ غلام نبی آساد کا نام ہے وہیں دوسری جانے پادم شریع آوارڈ کا بھی اعلان ہوا ہے اور پادم شریع آوارڈ کے نام ہیں آوارڈ حاصل کرنے والے میں سب سے بڑا نام پہلا نام سیدھے طور پر نیڑ چوپڑا کا ہے جنہوں نے آجابتہ طور پر اولمپکس میں پہلا گولڈ میڈل بھارت کو دلایا تھا راجیو مہرشی کو بھی پادم بھوشن اس بار دیا جائے گا بدھ دیو بٹا چاری کا بھی نام ہے سائرس پنے والا کا بھی نام ہے ساتھ سار نٹراجن چندر شیخرن کا بھی نام ہے پادم بھوشن میں کرسنا اللہ سوچترا اللہ کو پادم بھوشن دیا جائے گا مدھر جعفری دیوندر جھا جھریہ کو بھی پادم بھوشن دیا جائے گا راشد خان راجیو مہرشی کو بھی پادم بھوشن دیا جائے گا سندر فچائی ست نڈیلا سائرس پنے والا یہ سب کے سب باجابتہ طور پر اس اوارڈ کے لیے اس بار مستحق قرار دیا گئے ہیں تو گولام نبی آزاد پادم بھوشن سے سمانت ہوں گے یعنی پادم بھوشن کا اوارڈ اس بار گولام نبی آزاد کو دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ چار لوگوں کو ٹوٹل اس بار پادم بھوشن بھی دیا جائے گا اور آپ کو بتاتے کہ پادم شیری کا اوارڈ اس بار سونو نگم کو بھی ملنا ہے گولوکار یعنی کہ سنگر ان کو بھی یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے کلیان سنگھ کو پادم بھوشن اوارڈ رادے شیام کھیم کا پربہ آترے کو پادم بھوشن اوارڈ دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو نیرد چوپڑا ہے انہیں پادم شیری اوارڈ سے دیا جا رہا ہے نماز جائے گا اس بار یومی جمہوریہ کے موقع سے اس قسم کے جو ملک کے بڑے شہری یعنی سیویل اوارڈ سے اس کا اعلان ہوتا ہے اور اس بار بھی یہ اوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس وقت مرکز سرکار کی طرف سے یومی جمہوریہ کے موقع سے بھارت کے بڑے شہری اعجاز اوارڈوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو سب سے بڑا نام دو نام اس وقت سامنے آ رہا ہے پہلا نام سی ڈی ایس چیپ بپن راوت کا دوسرا نام غلام نبی آزاد کا ہے غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن اوارڈ اس بار دیا جائے گا اور پدم بھوشن کا اوارڈ اس بار ویکسن بنانے والی کمپنی کے مالک سائرس پونے والا کو بھی دیا جائے گا پدم شیری کا اوارڈ اس بار ایک سو ساتھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ پدم شیری حاصل کرنے والوں میں دو نام بڑے اہم ہیں پہلا نام نیرہ چپڑا کا ہے دوسرا نام سونونیگم کا ہے پھر ساتھی ساتھ ڈاکٹر لطا دیسائی کا انہیں بھی پدم شیریت دیا جائے گا ساتھی ساتھ جو دوسرے بڑے نام ہیں ان تمام کی فیرست ایک سو ساتھ تک پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی لیکن پدم بھوشن کا اوارڈ چار لوگوں کو دیا جائے گا اور پدم بھوشن حاصل کرنے والوں میں ان چاروں کو پدم بھوشن دیا جائے گا اور کانگریش کے سینر رہنوما غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن اوارڈ دیا جائے گا غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن سیڈی ایس کو پدم بھوشن اوارڈ دیا جائے گا تو دوسرا سب سے بڑا شہری احزاز غلام نبی آزاد کو بھارت سرکار دے رہی ہے اور چار لوگوں کو پدم بھوشن اوارڈ جو بڑا سب سے بڑا شہری احزاز ہوتا ہے وہ بھارت سرکار دے رہے ہیں جس میں پہلا نام سیڈی ایس چیپ بیپن راوات کا ہے آپ کو بتا دیں کہ پدم بھوشن حاصل کرنے والوں میں راشد خان راجی مہرشی کا بھی نام شامل ہے نیڑا چوپڑا اب یہ بہضابطہ طور پر یہ جو تصویریں پرانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ سیڈی ایس چیف ملک کے پہلے سیڈی ایس چیف جو ہمارے بیچ نہیں رہے انہیں بہضابطہ طور پر ملک کا سب سے بڑا شہری احزاز دیا جا رہا ہے اس بار بھارت سرکار نے اعلان کیا ہے لیکن پدم شریح حاصل کرنے والوں میں اس بار ایک سو سات نام ہے سونو نگم کا نام ہے پروفیسر نجمہ کا بھی نام ہے ڈکٹر لطا درشائی کا بھی انہیں پدم شریح سے نوازہ جائے گا ایک سو اٹھائیس لوگوں کو پدم پروشکار کا اعلان یہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور اس میں جو تعدادہ بڑی ایک سو سات سے ایک سو اٹھائیس تک پہنچ چکی ہے لیکن سب سے بڑے دو اہم نام غلام نبی آزاد اور سیڈی ایس چیف بپن راوت کھلانیوں کے فلڈ میں سب سے بڑا نام نیڈا چپڑا جنہوں نے ملک کو پہلا گولڈ میڈل دلایا تھا اور سونو نگم سنگر مشہور ہیں کافی زمانے سے ان کے گانے آپ نے سنے ہوں گے وہ بھی اپنی شہدت اپنی جگہ رکھتے ہیں بھارے سرکار نے ان کی خدمات کو بھی اعتراف کیا ہے اور انہیں بھی ایوارڈ سے نوازہ جائے گا تو یہ ہمیں جمہوریہ پر یہ بازابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے وکٹر بنرجی اور گرمیت کو بھی پدم بھوشن ایوارڈ دیا جائے گا بودھ دیو بھٹا چاری کو پدم بھوشن نٹ راجن چندر شیکھر کو پدم بھوشن اور ساتھی ساتھ کرشنا اللہ سوچیترہ اللہ کو پدم بھوشن سے نوازہ جائے گا مدوجاپری دیوندر جھاجھریہ انہیں بھی پدم بھوشن سے نوازہ جانے کا بھارے سرکار نے فیصلہ کیا ہے تو یہ پوری فہریس ہے پوری لنبی لسٹ ہے لیکن ان تمام لنبی لسٹ میں چمام چمکتے ستاروں میں سب سے زیادہ روشن جو ستارہ ہے وہ سیدھے طور پر سیڈی ایس چیپ بھی پنڑاوت ہیں اور غلام نبی آزاد ہے مائکروسوفٹ کے سی او جو ہیں ستیا نڈیلا الفاویٹ کے سی او سندر پیچائی اور ایس آئی آئی ایم ڈی یعنی کہ ویکسین بنانے والی کمپنی کے مالک کے سائرس پونے والا انہیں پدم بھوشن اوارڈ دیا جا رہا ہے نیرہ چوپرا پرمود بھاگٹ وندنا کٹاریا اور سنگر سونو نیگم کو پدم شریق اوارڈ سے نواز جائے گا یہ بھارت سرکار کی طرف سے پوری لسٹ جاری کر دی گئی ہے موسیقی 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 تو یہ بڑے آوارڈ کے اعلان کی خبر ہم نے آپ کو بتائی اور کچھ ایسے آوارڈ بھی ہیں جو جمہو کشمیر پولیس اہلکاروں کے نام اس بار سب سے زیادہ ہے گویشتہ سال کے مقابلے میں اس بار بھی باز عبتہ طور پر جمہو کشمیر کی پولیس نے گلینٹری آوارڈ یعنی بہادری کے آوارڈ حاصل کرنے میں سب پر سبقت حاصل کر لی ہے تو یوم جمہو ریہ کے موقع پر ہر سال سیکورٹی فورسز اور پولیس کو بہترین خدمات انجام دینے کے عزاز میں انہیں گلینٹری آوارڈ سے سرفراج کیا جاتا ہے اس بار بھی یوم جمہو ریہ پر یہ آوارڈ دیا جائے گا اس بار بھی جمہو کشمیر پولیس باسی مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چونکہ اس بار کل ایک سو نواسی آوارڈ دیا جائیں گے جن میں سے ایک سو پندرہ گلینٹری آوارڈ جمہو کشمیر کے خاتے میں جائیں گے یعنی جمہو کشمیر پھر ایسی ریاست کی فیرش میں ٹاپ پر ہے جہاں کے بہادر جوانوں کو سب سے زیادہ گلینٹری آوارڈ دیا جانا ہے وہیں آرمی کے چھے جوانوں کو شوریہ چکرے وارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے جن میں سے ایک نام جسونت کمار ریڈی کا ہے جو جمہو کشمیر کی سرزمین پر انکاؤنٹر کر دوران شہید ہوئے تھے وہیں اتم یودھ سیوہ میڈل کا بھی اعلان کیا گیا ہے جس میں چودہویں کوپس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پی جی کے مینن اور پندرہویں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے کا نام شامل ہے وہیں پرم وششت سیوہ میڈل کے لیے کیجے ایسی ڈلن کا نام بھی شامل ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یوم جمہوریہ دوہ سر بائیس کے قبل کی شام نو سو انتالیس پولیس میڈلز کا اعلان کیا گیا مرکزی وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق نو سو انتالیس میڈلز میں سے ایک سو نواسی میڈلز بہادری کے لیے دیے گئے ہیں اور ایک سو نواسی میں سے ایک سو پندرہ جمہو کشمیر کے یہ بہادری کے ایوارڈ پولیس میڈل پی جی ایم اسے کہتے ہیں اٹھاسی خصوصی سرویس پی پی ایم اسے کہا جاتا ہے اور چھے سو باسٹھ ہونہار سرویس اسے پی ایم کہا جاتا ہے اس کے لیے اس بار دیے جا رہے ہیں جمہ کشمیر پولیس نے سب سے زیادہ میڈل حاصل کی ہیں 189 میں سے 115 پولیس میڈل بہادری کے لیے گلنٹری ایوارڈ جسے کہا جاتا ہے جمہ کشمیر پولیس کو ان کی بہادری اور حمد کے لیے اس بار پیش کیے گئے نیم فوجی دستوں میں سنٹرل ریزر فورس کو سب سے زیادہ 30 بہادری میڈل ملے ہیں جبکہ ہندوستان تیبت بورڈر پولیس ITBP اور مسلح بورڈر فورس یعنی SSB کو 3-3 میڈل دیے گئے ہیں سی آر پی اپ نے بہادری کے لیے 30 پولیس میڈل خصوصی سرویس کے لیے 5 صدر جمہوریہ پولیس میڈل اور قابل قدر خدمات کے لیے 57 پولیس میڈل جبکہ ITBP نے مجموعی طور پر 18 میڈل حاصل کی ہیں جس میں بہادری کے لیے 3 پولیس میڈل خصوصی سرویس کے لیے 3 صدر جمہوریہ پولیس میڈل اور قابل قدر خدمات کے لیے 12 پولیس میڈل شامل ہے تو پوری آوارڈ کی فہرست سامنے آ چکی ہے بڑے آوارڈ جسے پدم بھوشن پدم بھوشن اور پدم شری کہتے ہیں اس کی بھی فہرست سامنے آ چکی ہے اور جو بہادری کے آوارڈ ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں تو گلنٹری آوارڈ اس بار بھی سب سے زیادہ جمہو کشمیر پولیس کے نام سب سے زیادہ حاصل کرنے والے جمہو کشمیر کی پولیس اس بار بھی کامیاب رہی اور ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے خاتے میں ایک اور بڑا ایوارڈ آیا ہے اور وہ پدم بھوشن کا ایوارڈ آیا ہے غلام نبی آساد کی شکل میں غلام نبی آساد کو یہ ایوارڈ اس بار دیا جا رہا ہے سی ڈی ایس جی بپن راوت کو پدم بھوشن یعنی پدم بھوشن حاصل کرنے والوں میں چار نام شامل ہیں ان میں سے ایک نام پدم ان میں سے ایک نام سی ڈی ایس جی بپن راوت کا ہے جبکہ پدم شریح حاصل کرنے والوں میں ایک سو نواسی نام ہے اور اس میں سے ایک نام نرچ چوپڑا کا ہے لیکن غلام نبی آزاد جمہو کشمیر کے طرف سے سب سے بڑے سیاسی رنمہ جنہیں پدم بھوشن آوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے اردو خبرنامہ جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقت ہے کا